مرزا صاحب کے جو بہت انفلامیٹری ریمارکس سے ان پہ ہم بحث کر رہے تھے بات کر رہے تھے مریض جعفری نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ اس طرح کی سپیچ کے بعد ان کو سینئر منسٹر بھی رکھنا یا ایک اتنا امپورٹن عوضہ دینا جو ہے وہ شاید اس بات کی اکاسی کرتا یا اندیہ ہے اس طرف کہ ہم اس طرح کی باتیں پیپلز پارٹی میں ایکسیپٹیبل ہیں کیا ان کو اس طرح عوضے پر رکھنا ان باتوں کے باوجود یا ان کے بعد بھی صحیح ہے یا غلط ہے جس پر شرجیل بیمن صاحب نے ایک پرسنل پرسپیکٹیو بھی ڈاکٹر مرزا کا سامنے رکھا جو کہ یہ کانٹیکس ضرور دیتا ہے کہ اگر مرزا صاحب کو واقعی ایک ایتنیسٹی کے خلاف نفرت ہوتی تو وہ اتنا زیادہ ان کی فیملی میں جو ہے وہ نہیں انٹر منگل ہوتی وہ ایتنیسٹی اور میں خالصے یہ جواب کو میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ بات بھی ہمیں فیکٹر ان کرنی چاہیے لیکن اگر یہ فیکٹر ان کر بھی لیں تو انلیس آپ مجھے یہ کنونس کر سکیں کہ وہ ایم کیو ایم یعنی کسی پارٹی یا کسی پرٹیکلر سوچ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے اور ان کی باتوں سے الفاظ سے یہ تاثر لگا کہ شاید ایک پوری ایتنیسٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر یہ کنفیوزن تھی تو تو میں آپ کی بات ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوں لیکن اگر انہوں نے لیت سے غصے میں اور باوجود اس کے کہ وہ ان کی فیملی اتی انٹرٹوائنڈ ہے اردو سپیکنگ کے ساتھ پھر بھی اگر انہوں نے ایک ایتنیسٹی کے بارے میں یہ سب کا تو ظاہر ہے that is not acceptable دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی بات تو پارٹی نے اپنی پالیسی کلیر اسی دن دے دی تھی کمہ زمان کہہ رہا سب کب سب سے پہلا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ یہ ان کی ذاتی راہ ہے تو انہوں نے ایم کیو ایم کے خلاف کیوں نہیں کہا انہوں نے مہاجروں کیوں کہا نہیں میں آپ کو بتاؤں انہوں نے چاہیے تھا کوئی ایم کیو ایم کے بارے میں کہیں تو ایک بہت الگ بات ہے میں نے وہ کہا کہ میڈیا نے ان کی جو وہاں پہ پریس ٹاک تھا اس کو کافی ایڈٹ بھی کیا ہے انہوں نے تو وہ کہا تھا کہ جو لوگ کراچی کی دیواروں پر الگ صوبے کی بات کر رہے ہیں اس کانٹیکس میں انہوں نے وہ بات کنٹینیو کی تھی لیکن وہ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی مطلب وہ ورڈز نہیں ہونے چاہیے نہیں بھی ذرا کمپلیٹ کیجئے کیا کہا تھا انہوں نے انہوں نے کہا کہ جو لوگ کراچی کی دیواروں پر الگ صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں پھر انہوں نے پھر آگے یہ جملے پھر کیا کہا پھر جو جملہ آگے میں ان کو یاد نہیں ہے کہ مواجر بھوکے ننگے آئے تھے ہم نے ان کو رکھا گیا تھا اور ان کو یاد ہونا چاہیے یہ انہوں نے ہماری لاشوں کے اوپر صوبہ لیں گے اچھا میں آپ کو بتاؤں بات سنیں اگر کوئی نفرت کی آگ کسی نے پیدا کی شروعات کی دیواروں پر کوئی چیز لکھ کر میں بتاؤں آپ کو تو انہیں چاہیے تھا ان لوگوں کو کہتے ہیں لیکن انسان دیکھیں آپ دیکھیں اگر میرے پلیز دیکھیں اگر کونسا دنیا میں انسان ہے جو خطہ کا پتلا نہیں ہے ہر انسان سے کوئی نے کوئی مسٹیک ہوتی ہے کوئی بھی پرفیکٹ انسان نہیں بنا اگر ایک انسان نے جلد بازی میں یا انٹینشلی انہوں نے ان کے موزے کوئی بات نکلی تو انہوں نے ایکسکیوز کر لیا انہوں نے بولا کہ بھئی میں اگر یہ بات درست ہے ہم لوگ کسی پہلی بنے ہم پہلی دن کی کسی بات کو تو ہم لوگ بلکل بات بنا کر بنا کر بات چیت کرتے ہیں لیکن جو سیکنڈ ڈیک اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ کوئی ڈسکس کرنے کے لئے کیوں نہیں جس میں انہوں نے آن ویڈیو یہ کہا ہے کہ اردو بولنے والے میرے بھائی تھے کیونکہ بہت کنونسنگ لگ رہے تھے پہلے دن بہت انکنونسنگ لگ رہے تھے دوسرے دن نہیں جی وہ آپ کی پرسپشن ہے یہ آپ اپنے سوچ سمجھ کے بٹھے ہیں لیکن انہوں نے دیکھیں آپ کسی کو بولنے دیں آپ کیونکہ انہوں نے سیکنڈ ڈیک لیر لیر بات کہی انہوں نے سیکنڈ ڈیک لیر لیر بات کی کہ اردو بولنے والے میرے بھائی تھے ہیں رہیں گے میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا پھر سیاست تھا مقصد سیاست تھا پندرہ لوگ مر گئے لاکھ روپے یومیاں ان کے گھر کے بار پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں اگر آپ ڈیوائیڈ کریں ڈیزل ناک بھی کٹیں ان کا کھانا نہ بھی کٹیں لاکھ روپے یومیاں کے پولیس والے گھر کے بار کھڑے ہیں ان صاحب نے زبان چلائی جا کے سو گئے پندرہ لوگ مر گئے پھر کیا تھی سیاست تھی یا قوم پرستی تھی دونوں میں سے ایک ہی چیز تھی نا صاحب نہیں یہ قوم پرستی تھی نہیں یہ سیاست تھی پھر کیا تھا ہر انسان کا اندازہ گفتگو ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ اندازہ گفتگو تھا یہ ان کا اگر اندازہ گفتگو غلط تھا جس کو انہوں نے خود ریالائز کیا اور پارٹی نے اس کے ان چیز کو اون نہیں کیا اور سیکنڈ انہوں نے خود کلیریفیکشن کی اگر میری غلطی کو تو آپ بیس بناتے ہو لیکن میری جسٹیفیکشن کو یا میں جسے دن جو اپنے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں سیلس ایکسپلینیشن دیتا ہوں اس کو اگر آپ نہیں مانو یہ کونسی جنرلزم ہے اگر 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 آپ کی اونسٹی جب نظر آتی ہے جب آپ اپنے حیوان میں کھڑے ہو کے اپنے صوبے کی حق میں کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کا ڈومیسائل یہاں سے ہٹا دوں گا آپ ڈسکرمنیشن کے خلاف بولتے ہیں لیکن شرجیر محمد صاحب آپ جس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس نے ڈسکرمنیشن کرنے کی بات کی ہے اس نے ڈسکرمنیشن کے خلاف نہیں بولا ہے اگر اس نے اپنی باتیں ڈائلی اوڈ ہوئی ہیں اگر انہوں نے اس بات کو اپنی غلطی کو ریلائز نہیں کیا ہوتا تو سیکنڈے وہ یہ بات نہیں کرتے آپ کا حق نہیں ہے انہیں ماف کرنا کن کا یہ کراچی کے یا پاکستان کے ان اردو سپیکرز کا حق ہے انہیں ماف کرنا یا نہ ماف کرنا آپ کی جماعت کا حق نہیں رہتا میری بات سنے دیکھیں آپ اگر اس بات کو کسی اور اس میں اینگل میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا مطلب ہے عطا حسین صاحب ماف کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جن کی دل آزاری ہوئی ہے تو ان سے انہوں نے مافی مانگ گئی مجھے یہ بتا ہے آپ ان کی بات کو میں جواب دوں آپ جب یہ جانب یہ بات کر رہے ہیں جب یہ بولا گیا کہ پنجاب کے دھرگر میں نہیں مجھے بتا ہے بہت نہیں پنجاب کے دھرگر میں مجرہ ہو رہا ہے کیا کہتا ہے نا بہت غلط بات تھی وہ میرے نمائندہ نہیں ہے آپ کو نمائندہ نہیں پھر اس پہ اس پہ تو کوئی اس طرح کے رییکشن نہیں آیا اس پہ پنجاب کے اندر رییکشن آیا ہو یا نہ آیا ہو یا صحیح ہو یا غلط ہو اگر اگر اس وقت مسلم لیگ نواز چاہتی تو شاید اس کو منیج کر سکتی تو انہوں نے منیج نہیں کیا بات یہ ہے نہیں نہیں کہنا چاہیے اگر کسی سے کوئی غلط بات ہوئی ہے اور وہ خود آکے ایکسچوز کر رہا اس کو بیس نہیں بنایا مان لیجئے کہ یہ بہت عجیب سی بات تھی تو انہوں نے مان لیا کہ میں ڈیفنڈ نہیں کر رہا اگر انہوں نے غلط بات کی تو سیکنڈر خود انہوں نے ایکسچوز کیا ہے اس سے پہلے جاگ پنجابی جاگ کے جب نعرے لگتے تھے مجھے یہ بتا ہے آج وہ وزیراعظم بھی بنے جب جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگتے تھے غلط چیز تھی نا اپنے پیپلز پارٹی نے اس کو ڈیسون کیا اس کو کنڈیم کیا ان چیزوں کو دکر سفقہ مزاد آپ کو اگر اس بیان کی بات سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے اس بیان کو ڈیسون کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکسر پارٹی کی پالیسی یہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی لائن نہیں تو انتیزت ہی رہا ہے اور تو یہ ڈیسوننگ نہیں ہی ہوئی یہ پارٹی کو ایبزولف کرنا ہوا یہ کہنا ہوا کہ آپ اگر زبردستی باتوں کو کسی انگل میں لے کے جانا چاہیں میں آپ کو بتاؤں میڈیا کا رول اس دن میں نے خود دیکھا تھا بہت غلط تھا اشتیال انگیز تھا بائس تھا ٹیڑا تھا ریسس تھا بہت این ایڈورٹنٹلی فیوریبل ٹو ون پارٹی تھا ان فیوریبل ٹو انا در پارٹی تھا آپ کے مینسٹر ک國家��ivan تف็겠ان ٹو پارٹس تھے آپ کے منسٹر کی بات اگر میرے مینسٹر ک國家 одного مزانے پارٹس ہوتا تو سب سے پہلے سندھی ک вниз کو نشانہ نہیں بناتے اسی مینسٹر رہے ہیں دکٹر سفذر سر کی جوشت کا تعلق GSM سے تھا سب سے پہلے اس کو کیا und وہ کسی ٹی وی نے نہیں دکھائی کیوں نہیں دکھائی کیوں کہ وہ جبلañہ کسی نے نہیں دکھائی سب سے پہلے کسی نے نہیں دکھائی لائیوب چلا Karaoke تاکہ سین بی سی کی کفریز دیکھے گا سب دکھایا میں نے سارے چینلز کو دکھایا جناب میں نے ان چینلز نام نہیں لنا چاہتا جن لوگوں نے رول پلے کیا نہیں میں ایک بات 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 رہا ہوں میں آپ کو بات 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 رہا ہوں بات یہ کہ میڈیا کو کیا چاہیے میڈیا کام ہے کہ چیزوں کو تھنڈا کرے میڈیا بھی اسی سوسائیٹی کا حصہ ہے بہت غلط کیا میڈیا نے مشتہہ لنگیزی کی ہوا دی غلط کیا سب سے پہلے جو سندھی کامپرسوں کو تنکیت کا نشارہ بنایا اس چیز کو کیوں نہیں دکھا اگر وہ کامپرس ہوتے تو وہ سندھی کامپرس شاید میں سمجھا پاؤں یا نہیں ایک لفظ ہے امریکہ میں فریڈم آف ایکسپریشن امریکہ میں راج ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک لفظ نہیں کہہ سکتے ایک لفظ ہے سیاہ فام لوگوں کے لیے جو کہ آپ کہہ نہیں سکتے وہ اگر آپ کہہ دیں گے تو وہ جیلیبل افنس ہے آپ فائر ہو سکتے ہیں آپ ریسے سمجھے جاتے ہیں لیکن وہ سیاہ فام لوگ ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں گورا سیاہ فام انسان کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس لفظ کے ساتھ ایک تاریخ جڑی ہوئی ہے نفرت کی اگر آپ میری اس بات سے یہ سمجھ لیں کہ ذلفقان مرزا صاحب سندھی قوم پرستوں کو اچھا کہیں یا برا کہیں وہ انٹرنلی کہہ سکتے ہیں جو شاید وہ باتیں ایک نون سندھی نہیں کر سکتا لیکن وہ ایک نون سندھی کو اگر کچھ کہیں گے نون سندھی سپیکر بولنا پہلی دات ہے نون سندھی نہیں کہیں میں آپ کو بتاؤں آپ ان چیزوں کو مجھے جانا تک لگ رہا ہے کہ آپ اس کو انہی نفرتوں کے آگ ملانا چاہ رہے ہیں ان چیزوں کو میں نفرتوں کے آگ ملانا چاہ رہا ہوں بلکل آپ کے جو آج میں اس کو دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ آپ اس کو اسی انگل بھی لے کے جانا چاہ رہے ہیں جس چیز کو قوم بھول جائے لیکن آپ ان پروگرام کے تھرو ان چیزوں کو جگانا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو اشارہ یہ یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات بھی اس طرح بھی ہوئی تھی اگر قوم کسی چیز کو بھول چکی ہے اور اگر ہمارے تاریخ میں بہت سارے چپٹرز بھی جس کو ہم لوگ بھولنا چاہتے ہیں جس کو ہم ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے نسلوں کے لئے اچھی چیز ہی نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے ڈسکرمنیشن کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ نے جو اس دن سپیس دی تھی جس کے بعد ہم نے آپ کو پہلی دفعہ دعوت دی تھی ہمیں نظر آیا تھا آپ کو پتہ ہے ڈسکرمنیشن کیا ہوتا ہے کچھ تفریق کرے آپ کے خلاف تو وہ کیا چیز ہوتی ہے ایک آدمی کھڑے ہو کے سنجیدگی سے کہہ رہا ہے میں اپنے بچوں کے ڈومیسائل اس صوبے سے نکالنے کی سوچ رہا ہوں کیونکہ تفریق ہو رہی ہے سندھ کے خلاف آپ کو وہ اس وقت کی فیلنگ تاثرات یاد ہے آپ کو کچھ تفریق نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے مجھے پتہ ہے مجھے تفریق یہ نظر آ رہی ہے مجھے ایک تفریق پتہ ہے گورنمنٹ سختی سے تنبی کر دی گئی ہومنڈ جیل منسٹر کی سختی سے تنبی کرنے والی بات نہیں تھی میرے حساب سے میرے حساب سے یہ ڈسمسل کی گراؤنڈز تھے اور ایک کوٹ کیس ہونا چاہیے تھا سر آپ گورنمنٹ ہیں نہیں مجھے پتہ ہے گورنمنٹ کو بات نہیں کریں میں بولا ہوں اسے پہلے کس کس پہ ڈسمسل کے بہت سے لوگوں پہ تھے میں اس ٹاک شو میں بیٹ کر وہ چیزیں آپ پچھ نہ کریں آپ پچھ لیے مانے کی گئی سپیچ میں وہ چیزیں نہیں ریپیٹ کرنا چاہ رہا کہ جو ماضی میں جن جن لوگوں نے اس سے بری بات کی ہے میں آپ سے کروانا بھی نہیں چاہ رہا میں آپ سے کروانا بھی نہیں چاہ رہا میرے پاس بھی اس طرح کے سو ایکزمپلز ہیں میں نہیں چاہیے وہ سو ایکزمپلز مجھے ایک کلیریفیکیشن چاہیے اچھا ایک زیادہ اب آپ دونوں بہت بول چکے پہلے میں آپ کو ایک اشورنس صرف ایک اشورنس ایک قدوم ہے ہم یہ رضا حرون اس ویکنڈ کے شوز پہ آپ ہیں اور رضا حرون صاحب ہیں ہم رضا حرون صاحب سے یہ بھی ضرور پوچھیں گے اور اسی طرح پوچھیں گے کہ ذلفکار مرزا صاحب نے جو بھی کہا تھا آپ کی سٹرائک کال پہ پندرہ لوگ اگر مرے تو اس کے بارے میں آپ بھی جواب دیں اور ظاہر ہے کہ یہ میرے خیال سے جو سوالات انہیں ہمیں رکھنے ہیں اور جو انہوں نے ماضی میں باتیں کی ہیں وہ ہم ان سے ضرور پوچھیں گے ایک طریقہ اس کو ہینڈل کرنے کا شاید بہتر یہ ہو سکتا تھا کہ آپ ان کو تمبھی سے زیادہ کوئی پینلائز کرتے سسپینڈ کر دیتے ڈسمس نہیں بھی کرتے ہم ان کو سسپینڈ بھی کرتے پارٹی ان کو سسپینڈ بھی کرتی ڈسمس بھی کرتے اگر وہ اپنی غلطی نہیں مانتے سر ایک بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد واپس آکے میں بولوں کہ پارٹی ان کو سسپینڈ بھی کرتی ڈسمس بھی کرتے اگر وہ غلطی نہیں مانتے اگر ایک شخص اپنی غلطی مان رہے آپ کو بتا ہے کہ یہاں پہ جب فیصلے ہوتے تو لوگ خون ماف کر دیتے ہیں لوگ یہاں پہ خون ماف کر دیتے ہیں لیکن بریک کی طرف ایک جائیں گے اور پیپلز پارٹی میں بھی ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بات نہیں پسند آئی اور انہوں نے بھی کھل کے اس کا اظہار کیا ہے مافی مانگی ہے ظلفکار مرزا صاحب نے دل سے مانگی نہیں مانگی یہ تو خیر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں شرجیل محمد صاحب نے وسیفرسلی ڈیفینڈ یہ نہیں کیا جو مرزا صاحب نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب اگر انہوں نے غلط کر کے مافی مانگ لی ہے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور نفرتوں کی اس آگ سے آگے بڑھنا چاہیے اور اسے اور طول نہیں دینی چاہیے دوسری طرف لیکن ایک پوائنٹ او ڈیو ہے کہ اگر ہم اس بات کو جانے دیں گے تو یہ آگے بھی ہوں گی اور اگر اس پہ ایک رد عمل نہیں آیا اور ایک میرے خواہ سے تنبی سے زیادہ نہیں آیا تو پھر کل کو ایسی باتیں ہوتی رہیں گے ان دونوں چیزوں میں آپ کیا سوچ رکھتے ہیں آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں ایجنڈا 360 at cnbcpakistan.com فیس بک پیج پہ بھی آپ ہمارے جا سکتے ہیں بیک آفٹر بریک پچھر جیل میمان